بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ میرا نام مہیندین قریشی اور میں آپ کا مطالعہ پاکستان کا استاذ ہوں آج ہم چپٹر نمبر ون پاکستان کی نظریاتی اساس نظر پاکستان کے اناثر کا دوسرے اس پڑھ رہے ہیں اس میں یہ دو ہیڈنگی بیٹا اخوت المصاوات اور عدل و انصاف کل ہم نے نظر پاکستان کے اناثر میں پہلا حصہ پڑھا تھا اس میں ہم نے عقائد عبادات اور قانون کی حکمرانی پڑھے تھے آج بیٹا آگلہ ہے اس سے ہے پیج نمبر ایٹ نکالیں اخوت اور مساوات اخوت اسلامی معاشرے میں اخوت اور مساوات کو خاص حیمیت حاصل ہے مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت اور مساوات مثالی تھی اخوت کہتے ہیں بیٹا بھائی چارے کو کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے یہ اخوت ہے مساوات کہتے ہیں برابری کو اللہ کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں نہ کوئی امیر ہے کوئی نہ غریب نہ کوئی نسل سے زیادہ یا کسی بھی حوالے سے اس کی برتری نہیں ہے تقوی کے بنا پر برتری ہے تو مساوات ایکویلٹی اور اخوت برہ درہور آج بھی اسلامی معاشرہ اس اخوت اور بھائی چارے مساوات کا تقاضہ کرتا ہے جو مواخات مدینہ میں نظر آئی مواخات مدینہ یہ بیٹا وہ معاملات ہیں جو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے بعد ایک مہاجر اور ایک انسار کو بھائی بھائی بنا دیا کہ جو مسلمان مہاجر مکہ سے حجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ کے جو انسار لوگ تھے انہوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کوئی مہاجر اور ایک انسار کو بھائی بھائی بنایا اسے ہم کہتے ہیں مواخات مدینہ اسلام سے پہلے اس حصول کی شدید کمی تھی اور لوگ ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے لیکن مدینہ کی ریاست کے وجود میں آنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے یتیموں بیواؤں اور ناداروں پر شفقت کرنے کی تلقین کی اسے ہائلائٹ کریں گے شارکسے منع لیں گے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے کن سے شفقت کرنے کی تلقین کی بیواؤں یتیموں اور ناداروں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا عذابتہ دیا تاکہ لوگ آپ اس میں محبت سے رہ سکے اور معاشرے میں بھائی چاہ رہے اور مسابات کی فضاء قائم ہو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة اور خیرات کے نظام کو وضع کیا اور سعود کو حرام کرا دیا ایم سی کی اس کے لئے نشان لگا لیں کیونکہ اسلام میں دوسروں کے استحصار یعنی لوٹ خصور کی کوئی گنجائش نہیں اب یہاں پر کچھ اخوت کے بارے میں سوال آ رہے ہیں یہ لکھیں گے آپ کہ اخوت کس بات کا درست دیتی ہے پہلی رائن میں ہائلائٹ کر لیں گے سوال لکھیں کہ اخوت کس بات کا درست دیتی ہے جواب اخوت اس بات کا درست دیتی ہے کہ آپ اس میں برادرانہ یعنی بھائی بھائی کے تعلقات قائم ہونے چاہئے تاکہ کسی کے حقوق چھینے نہ جا سکے اور نہ ہی کوئی کسی کمزور پر ظلم کرے یہاں تک کرنا ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کا بھائی ہے وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا خیانت نہیں کرتا اس کی غیبت نہیں کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ اور حسد سے بات رہنے کا درست دیا لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کی مدد کریں اسلامی معاشرے میں جہاں اخوت اور بھائی چارے کو مقام حاصر ہے مہاں مساوات پر بھی زور دیا گیا ہے اور اقبال علامہ اقبال کے الفاظ میں ہے کہ ایک ہصف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاس نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز اسلام اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں یہ مساوات کے بارے میں آرہا ہے بیٹا سارا کچھ یہاں سے آپ نے مساوات کے بارے میں لکھنا ہے کہ اسلام نے ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جس میں امیر غریب سب ایک جیسے ہیں کسی کو کوئی برطری حاصل نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اپنے آخری خدبے میں یوں فرمایا جی اے لوگو بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے تمہارا باب بھی ایک آگا رہو کہ کسی عربی کو کسی عربی پر کسی عربی کو کسی عربی پر کسی صفیت فارم کو کسی صیح فارم پر اور کسی صیح فارم کو کسی صفیت فارم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں فضیلت برطری فضیلت کا میار صرف تقوی ہے ٹھیک ہے یہ حدیث کی صورت میں ہے آگے جو ہے نیچے یہ آیت بھی لکھی ہوئی ہے سورہ حجرات کی ہے اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ اسلام تو نام ہی مساوات کا ہے ایم سی گوز کا نشان اللہ تعالیٰ کے نظرے کوئی شک برطر نہیں ہے اگر کوئی بڑا ہے تو اپنے عمال کی بنا پر بڑا ہو سکتا ہے آپ دیکھنے کے مسئل میں کوئی شخص افضل نہیں ہے سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز عدا کرتے ہیں اللہ کے حضور کسی کو برطری حاصل نہیں اللہ تعالیٰ نے مساوات نسل انسانی کا درست دیتے ہوئے سورہ حجرات میں یہ اشارت فرمایا کہ کہ لوگوں ہم نے تم کو ایک مارد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلیں بنایا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان کرو یا شناخت کرو اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پریزکار ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے بیٹا عدل و انصاف کہ عدل و انصاف کے بغیر کوئی معاشر ترقی نہیں کر سکتا ایم سی کے اس کا نشان لگائیں گے لہذا عدل و انصاف کا تقاضی ہے کہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق میڑے جہاں اس انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا مہاں معاشرے کی دوسری خوبیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی کیونکہ اس طرح کوئی کسی کا حق غصب نہیں کر سکے گا سزا کے خوف سے کوئی بیمانی یا ناانصافی کا مرتقب نہ ہوگا اور طلوع اسلام سے پہلے اس قسم کی بیمانی کہ طاقتور کو سزا نہ دینا جبکہ وہ کمزور کو سزا دینا عام تھا لیکن اسلام کے بعد عدل و انصاف کا بول والا ہوا معاشرے میں عدل و انصاف کی فضا قائم ہوئی اور مسلمان معاشر میں انصاف مسلمان معاشر میں انصاف ایک اہم ضرورت بن گیا عدل و انصاف کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں ہے عدل و انصاف کی نفاظ کو ممکن بنانا عدالتی نظام کے ذمہ داری ہے اور اس مقصد کے لئے عدالتوں کا آزاد ہونا ضروری ہے ججو پر کسی قسم کا سیاسی دباؤ نہیں ہونا چاہیے تاکہ قانون کا اطلاق سب پر ہو اور کوئی امیر یا غریب سزا سب کے لئے جرم کے مطابق ہونا چاہیے اب یہ اہمیت کے بارے میں ایک سوال یہاں پہ میں نے لکھا ہے عدل و انصاف کی اہمیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ آپ نے یہاں سے ہائلائٹ کر کے اینٹ تک لے جانا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے یعنی چھوڑ دیتی ہے وہ بروادی اس کا مقدر بن جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی بہت سی مثالیں چھوڑی ہیں جو دنیا کے لئے نمونے ہیں یہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ قبیلہ بنوی مخزوم کی عورت میں چوری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لئے برباد ہو گئیں تباہ برباد ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اس سے سزا نہیں دی جاتی تھی اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پر حد لاغو کر دی جاتی یا نہیں اس سے سزا دی جاتی خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں بھی اس کا ہاتھ کار دیتا ٹھیک ہے عدل و انصاف کے امیس انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کسی بھی معاشر میں قانون کی بالا دستی سے معاشر دندگنی راچگنی ترقی کرتا ہے تو بیٹا یہ اس لئے کے سے ہمارے یہ دو پوائنٹ تھے نظر پاکستان کے ناصر کے دوسرے اس سوے میں آپ نے یہ دو سوال کہ خود کے بارے میں آپ سے اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے اور عدل و انصاف کے امیت کے بارے میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا ہم وقت میں کرنے ہیں اور ان کو ہمیں سینڈ کرنا ہے اور اس لیکچر میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے وارس اپ کے ذریعے کال کے ذریعے اور ٹیکس میسج کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ